تو دوستو عشق مرشد کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اس ڈرامے کا اب اتیہ چار تو ہو چکے ہے بھائیا یہاں پر لیٹسٹ اپیسوڈ میں بہت کچھ ہو گیا تھپڑ بھی پڑ گیا اور فانلی فضل بخش کو گھر سے باہر نکال بھی دیا گیا اب کیا کرنے والا ہے یہ بندہ کس طریقے سے سٹوری آگے سے ایکسپلور ہوگی کیا شبرا کرے گی ان سبی قوشنز کے آنسر میں آج کے سٹوری میں دینے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آیا میری چینل پر اگر آپ لوگ نے بھی تک پی کے لگزیز ویب سائٹ کو وزیٹ نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں اور پرینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا جہاں پر رمضان سیل ابھی ابھی سٹارٹ کر دی گئی ہے بہت ہی کمال کی آئٹمز آپ کو 50% آف پر مل جائیں گے ابھی وزیٹ کریں پی کے لگزیز ویب سائٹ اور اپنی مرزی کا ڈکور خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا اچھا سب سے پہلے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائیا یہاں پر جب ایک OST بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ونسون نے OSTs کو سنگ کروا کر اس ڈرامے کے اندر گھسیڑنے کی ارے بھائیا عشق مرشد کا Original OST بہت اچھا ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے سندھی یا کسی بھی دوسری لینگویج میں کنورٹ کر کے ٹھیک ہے you are trying to show your love but ہمیں بالکل بھی مزہ نہیں آیا کتنے لوگ مطلب نویا OST اس کو سن کر پک گئے تھے نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کیا آپ چاہتے ہو کہ بھائیا Original OST کو نگلیٹ کر کے یہاں پر دوسرا تیسرا کوئی چلایا جائے یہ بھی بتا دیجئے گا تاکہ ڈریکٹر پروڈیسرز کی تسلیح ہو جائے لیٹسٹ اپیسوڈ میں جو سین دیکھ کر میرا خون کھلا وہ یہ کہ یہاں پر انکل اس حد تک سٹوپڈ ہو سکتا ہے جاہل ہو سکتا ہے I wasn't thinking مطبع اس کا کریکٹر تو دکھایا گیا تھا کہ بڑا انصاف پسند اور یہاں پر ہر چیز کو وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے تو اس کو یہ بات کیوں نظر نہیں آئی کہ بھائی اگر فضل بخش ٹھیک ہے آپ کی بیٹی میں انوالف ہو بھی رہا تھا تو تیری بیٹی بھی تو انوالف ہو رہی تھی وہ بھی تو اس کے پاس بڑا مٹک مٹک کے آ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ میں کیچھی لگ لئی ہوں اس کے موہ پہ رہ کے تو نے چماٹ کیوں نہیں مارا مطبع فضل بخش کو ٹھیک ہے تم نے مار دیا یا تو موقع پر آ کر اپنی بیٹی کو بھی انسلٹ کرتے نا پھر بھی سمجھ میں آتا آپ نے صرف فضل بخش کے اوپر تھپڑوں کی بچھاڑ کر دی اچھا وہ بھی ایک طرف آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری اوقات کیسی ہے اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا مطلب تمہارے نزدیک جس کی اوقات بہت اچھی ہو وہ تمہاری بیٹی کو ڈزاف کرتا ہے اور جہاں پر یہ انکل بہت ہی ایکسٹریم لیول کا چول ہو چکا ہے جب اس نے فرس ٹائم بھی بڑے فضل بخش کے بارے میں بڑے فضول کومنٹس دیئے تھے کہ بھائی وہ بلکل بھی ججتا نہیں ہے وہ کس ہنگل سے نہیں ججتا اگر ججنے کی بات کی جائے تو فضل بخش زیادہ خوبصورت ہے اور اگر بات اوقات کی بھی کی جائے تو بھائی پھر تیری اوقات کیا ہے مطلب that was extremely bullshit point آپ کو دکھانا چاہیے تھا کہ انکل اگر اچھا کریکٹر ہے اتنا انصاف کرنے والا تو یہاں پر دونوں کے ساتھ انصاف کرتا سمان اٹھا کہ اس کا پھینک رہا ہے اب اس کی ایک بات بھی نہیں سننی ٹپیکل فادرز کی طرح تو کیا ڈیفرنٹ دکھایا آپ نے فرس کریکٹر کو فائنلی ہمارا جو فضل بخش ہے وہ جائے گا سمندر کے کنارے اور یہاں پر ابھی بھی سوچوں میں ہے اپنی محبوبہ کے پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جائے گا اپنی ماں کی قبر کے پاس اس سے پہلے پتہ چل جائے گا شبرہ کو کہ بھائی اس طریقے سے اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اببہ کو پتہ چل گیا تھا یہ ہو سکتا ہے اس کی بات ماں بتائے اس کو اب یہ بات پتہ چلنے کے بعد وہ سوچے گی کہ اچھا فضل بخش کس گاؤں سے تا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی گاؤں سے ہو جہاں پر وہ اس پولیٹیشن کو ڈسکس بہت زیادہ کرتا تھا تو وہ وہاں پر جائے گی پتہ چلے گا کہ اچھا بھائیا یہ تو ایکچولی میں اسی کی قبر پہ آیا ہوا ہے اور وہاں پر دیکھے گی اس کو بڑی اچھی کنڈیشن میں تو کوئی زیادہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پائے گی اس وجہ سے کیونکہ شادی میں بھی اس نے دیکھا تھا کہ بھائیا وہ غریب والی تو چل جو ہے انہوں نے بڑی دیر پہلے کی ختم کر دیا فضل بخش فضل بخش بن کے بھی بہت ہی ڈیسنٹ اور بڑی الگنٹ پرشنالٹی رکھے ہوئے تھا تو وہ فوراں سے ریکنائز کر لے گی اور پوچھے گی کہ مطلب تمہارا اس کے ساتھ اتنا گہرک کنیکشن کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے مرنے کتنے عرصے بعد بھی اس کی قبر پر آ کر حاضری دے رہے ہو تو وہ یہاں پر کہے گا کہ میں فضل بخش نہیں ہوں کہے گا کہ میں شامیر ہوں اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف جیسے جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی گاڑی بھی وہاں پر کھڑی ہے سامنے بینچ پر بیٹھ چاہے گا تو شبرا بہت ہی زیادہ روئے گی پوچھے گی کہ کیوں اس نے اسے جھوٹ بولا تو ڈیفینلٹی وہاں پر ایک چھوٹی سی کنورسیشن تو ہوگی کہ میں تمہیں صرف حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ ساری باتیں اس پوائنٹ پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ مطلب وہ تھپڑ شپڑ نہیں پڑے گا کافی دکھی ہوگی اور سوچے گی کہ یہ میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے پیر ہر طرح سے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس نے یہ جتنا بھی جھوٹ بولا صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے تو یہاں پر کہے گی کہ مجھے لگتا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتے ہو تم کوئی اور ہو لیکن تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا تو کہے گا کہ اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو تمہارا باپ کبھی بھی مجھے accept نہ کرتا لیکن مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تو واقعی اوقات بھی دیکھتا ہے تو اگر اوقات دیکھ کر ہی اس نے چلنا تھا تو شاید میرا شامیر بن کے سامنے آنا ہی بہتر تھا یہ باتیں دیفنیلی بہت زیادہ click تو کریں گی ہمارے شبرہ کو بر لیٹر انہوں نے جب گھر میں آ کر discuss کرے گی کہ انہیں باپ سے کہ اس نے کیوں اتنا زیادہ ڈی گریٹ کیا ہمارے جو فضل بکش میاں ہیں اس کو تو وہ کہے گا کہ وہ تمہیں بالکل بھی deserve نہیں کرتا اور تم اس کو سوچنا یا اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو تمہارا رشتہ تیہ ہو چکا ہے یہاں پر شبرہ کو سٹینڈ لیتے ہوئے دکھایا جائے گا وہ کہے گی کہ میں اس کے اندر interested نہیں ہوں جہاں پر اس کی شادی کروائی جا رہی ہے وہ فضل بکش کو like کرتی ہے اور اپنے باپ کو کہے گی کہ آپ نے ہمیشہ صحیح اور سچ کی بات کرنا سکھائی ہے تو میں جب دل سے اس کو چاہتی ہوں تو اب آپ کو problem کیا ہے اب ایسے point پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ again وہ بار بار اس کی اوقات اور standard کو جب درمیان میں لے کر آئے گا تو I think کہ یہاں پر جس لڑکی کی والڑی شادی ہو چکی اس کی بہن سکھ ہے نا وہ اچھا خاصا standard لے گی کہ ابا میاں وہ ساری یہ باتیں کرے گی I think جو میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ آپ کب سے ان چیزوں کو differentiate کرنے لگے کہ اچھا کہ اس کی کیا اوقات ہے یا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ اچھا دکھتا ہے اس کی اپنی زمینیں ہیں this and that تو آپ اس رشتے کو accept کریں لیکن باپ نہیں مانے گا even کہ اس کے office میں بھی جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہاں پر اب وہ کوئی فضل بخش نہیں آرہا obviously پوچھے گا تو صحیح کہ بھائی فضل بخش کیوں نہیں آرہا کیونکہ اس نے گھر سے نکالا ہے office سے تو نہیں تو جو دوسرا کلیگ ہے وہ بتائے گا نے جوب بھی چھوڑ دی مطلب جس کے سہارے ہو چل رہا تھا تو سوچنے پر تھوڑا سا مجبور تو ہوگا اور فیملی بھی convince کر رہی ہے اور پھر کلیگز بھی کہیں گے کہ بڑا اچھا بندہ تھا آپ نے کہیں اس کو نکال تو نہیں دیا تو پھر وہ تھوڑا سوچے گا اور اس کی وہ ساری باتیں یاد آئیں گی جہاں جہاں فضل بخش نے اس کی help کی لیکن اس سے پہلے انکل جو ہیں وہ کچھ سوچتے یا یہاں پر کوئی ڈسین لیتے جو ہماری مہرین ہے وہ یہ کہے گی کہ تم نے ایک دن مانگا تھا میرے سے اور وہ ایک دن complete ہو چکا ہے تم نے کہا تھا کہ تم شبرہ کو حاصل کر لوگے تم حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہو ان تمہاری اس لیے جب ان کو خاص طور پر پتہ چلیے تو انہوں نے تمہارا سمان نکال کر باہر پھینک دیا تم اب بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ میں کوئی اور ایکشن لوں تو آئی وانٹ کہ تم میری زندگی میں آجاؤ وہ مطلب وخری زبردستی کی یہاں پر جو ہے نا اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر دیا بڑی آور ایکٹنگ کرتی ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مطلب وہ کونسا کوئی مین لیڈنگ رول پہ ہے جس کو ہم کہیں کہ ہاں بہت اچھی سوپرب قسم کی ہمیں ایکٹنگ کر کے دکھائے تو that's what we can expect خیر ہوگا یہ کہ اس کے بعد بہت ہی مشکل کا شکار دکھایا جائے گا ہمارے شامیر کو اور اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن میں جب مہرین بہت زیادہ پریشرائز کرے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے جو کرنا کرو کیونکہ اب آلیڈی بھانڈا تو پھوٹ چکا ہے لیکن شبرا کی فیملی میں یہ تو سب کو پتا چل گیا کہ ہاں یہ شبرا میں انٹرسٹڈ ہے بٹ یہ صرف شبرا کو پتا ہے کہ یہ شامیر ہے تو یہ والا بھانڈا پھوٹنا بھی باقی ہے اور اس کے بعد فیملی مزید فردر کتنا برا رییکٹ کر سکتی ہے یہ چیز آپ کو آنے والی آپ کی سرڑ میں دکھائی جائے گی اور اس چیز کا بھانڈا پھوڑے گی مہرین مہرین بتائے گی اس انکل کو مل کے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر باقی لوگوں کو بھی سکھینہ کو بھی پتا ہے شبرا کو بھی پتا چل گیا سب کو بتا دے گی کہ وہ میرا منگیتر ہے اور پھر شبرا کے مائنڈ میں بھی آئے گا کہ اچھا یہ کیوں اتنی میری ہمدرد بنی پھر رہی تھی میرے گھر تک آئی تو اس کے پیچھے یہ ساری چین ہے تو اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ کچھ ٹیمز بن جے گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ہو رہا تھا ایک ہوگی ٹیم شبرا جس کے اندر شبرا کی ماں شامل ہے شبرا کی بہن شامل ہے اور شبرا خود اس کے اندر شامل ہے اور جو ٹیم بھی ہے اس کے اندر وہ انکل اور خاص طور پہ یعنی کہ شبرا کا باپ اور پھر اس کے بعد جو فضل بکش سوری شامیر کا باپ ہے وہ مہرین یہ سب لوگ مل کے ایک طرف افرٹ کریں گے کہ بھئی یہ نہ ہو جب خاص طور پہ شبرا کے باپ کو یہ پتا چلے گا نا کہ یہ شامیر ہے پھر وہ زیادہ وائیڈ کرے گا کیونکہ وہ بالکل بھی اس خاندان میں خود نہیں گھسنا چاہتا جہاں پر وہ بہت عرصہ پہلے اپنے آپ کو نکال چکا تھا تو یہ ایک بڑا کوششن مارک ہوگا بٹ ہمارا جو فضل بکش ہے جو شامیر ہے وہ فل سٹینڈ لے گا بائی ہوک این پروک وہ نہیں شادی کرے گا ہماری مہرین سے گھر والوں کو سٹریٹ اووے کہے گا کہ اگر اس نے اسی اور جگہ شادی کروانے کا سوچا تو وہ کبھی نہیں کرے گا اس سے اگر اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی خاطر چھے مہینے غریب بن کے اس کے گھر گزارے تو سوچو کہ وہ اس کو کسی بھی حد تک چاہے گا اور اپنے باپ کو کہے گی کہ آپ نے اگر سیدھے طریقے سے میری شادی نہیں کروانی تو میں شبرہ کی طرح سوری سکھینہ کی طرح گھر بیٹھ کے سالوں انتظار نہیں کروں گی میں اس کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہوں کیونکہ مجھے باپ کے سٹینڈرڈ ڈیول لگ رہے ہیں پہلے آپ اس کی اوقات کو لے کر بڑا پریشانی میں تھے اب جبکہ آپ کو پتا چل گئے کہ ہاں نہیں اس کی اوقات بھی بہت اچھی ہے وہ تو فیوچر کا پرائم منسٹر ہے اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اب آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں نہیں میں اس فیملی میں نہ چلی جن جہاں پر آپ کا کوئی کونفلکٹ تھا تو that's not fair یہ ساری باتیں اپنے باپ کو سمجھائی کہ جس کے بعد ایونچولی باپ کو کنونسڈ ہونا پڑے گا اور لاسٹ میں شبرا اور فضلبخش کی شادی ہوگی اینو شامیر ہے بٹھ سکتا ہے کہ لکھا جائے شبرا ویٹس فضلبخش تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا تو کیسا لگا آپ کو اس ڈرامی کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں سنکے یہ میرے ایک آرڈنگ ہے اور کافی حد تک یہ ہونے والا ہے نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے میری یہ لسٹ نہیں دیکھی جہاں پر میں نے بتائے ہیں آپ کو بیسٹ ٹیلینٹڈ ایکٹرز کو لے کر بہت ہی کمال کی لسٹ اور آپ کو لنک مجھے گا جلد اس لنک پہ کلے کر کے اوڈے دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دی جگہ